یہ مصیبتیں اور یہ وبا میں مبتلا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے جب انسان اپنے خالق کا یقین دل سے نکال دیتا ہے جب انسان کا اپنے رب سے یقین اٹھ جاتا ہے جب استغفار ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے جب ایسا سمجھتا ہے کہ سکھ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مختلف آزمائشوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے بھوک سے خوف سے اور بیماریوں سے تمہیں آزماؤں گا لیکن یہ بھی فرمایا کہ جب بیمار ہوتا ہے وہ شفا میں ہی دیتا ہوں اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد دنیا میں رہنے کا سامان مہیا کیا ہے وہ رب وہ ہمیں اپنی آنکھ سے دکھائی یہ دے یا نہ دے مگر اس کی قدرت کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ وقت ہے جو اجتماعی توبہ کا وقت ہے اس نے افار کا وقت ہے انسان کو اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کا وقت ہے کہ آئیے اب بھی وقت ہے اپنے اللہ کی محبت دل میں بسالیں اور اللہ کی چاہت دل میں بسالیں تاکہ اسی سے ہماری نجاتی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کے مزارات بند کر دیے گئے ہیں تو اگر ہم یہاں جا کے دعا نہیں مانگیں گے تو ہم کہاں جا کے دعا مانگیں گے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کے خطبے کو مختصر کیا جائے اور جمعہ کے صاحب سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں فاصلہ رکھا جائے ایک دوسرے سے مسافہ نہ کیا جائے گلے نہ ملا جائے یہ کیفیت جب ہمارے آن دیکھنے کو ملتی ہے تو دل دہلتا تو ہے تکلیف ہوتی ہے خانہ کعبہ کا منظر ہم نے دیکھا کہ وہاں مطاف میں تواف روک دیا گیا نبی پاک کے روزہ مبارک پر جو ہے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے یہ سب چیزیں کس طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہیں اور اب ہمارا طریقے عمل کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ طریقے عمل یہی ہونا چاہیے کہ یہ اجتماعی توبہ کا وقت ہے اور گڑ گڑا کے اپنے خالق سے معافی مانگنے کا توبہ صرفار کرنے کا وقت ہے اصل میں یہ متعادی مرض ہے یہ لوگوں سے لوگوں میں پھیل جاتا ہے جس وجہ سے کچھ ایسی احتیاط نہیں برتی گئی پوری دنیا میں کہ اس کو روکا جائے اب یہ اتنا پھیل چکا ہے اب یہ دنیا کو چاہتے ہیں کہ یہ محدود ہو جائے محصور ہو جائے دیکھیں اب حکومتی اقدامات جو ہیں ہدایات جو ہیں ان پر پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارا عمل کرنا ضروری ہے مگر مسجدوں کو جو بند کرنا شریع طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے جمعہ کا خطبہ جو کہ ہونا چاہیے اور جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے دور دور رہ کے نماز پڑھتے ہیں اس کا تصور بھی ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ اب آپ رونا ایسا کریں اسی نومت نہیں آئی